سوال ہی ہے کہ وراثت کس کو ملتی ہے وراثت تین رشتوں کو ملتی ہے تین وجوہات میں سے کسی ایک وجہ سے ضرور وراثت ملتی ہے یا خونی رشتہ ہو ولادت کا رشتہ باپ بیٹے ٹھیک ہے یا ازدواجی رشتہ ہو میاں بیوی حلہار میں ملتی ان کو وراثت کم یا زیادہ یا غلامیت کا رشتہ جو اب موجود نہیں ہے آقا نے اپنا غلام آزاد کر دیا غلام نے شادی وادی کی یا نہیں کی اب غلام مرنے لگا تو اس کا آگا پیچھا کوئی بھی نہیں تھا اب اس نے جتنی جہداد کمائی ہے جب اس کا کوئی بھی وارث نہیں ہوگا تو جس آقا نے اس کو آزاد کیا تھا وراثت اس کو منتقل ہو جائے گی اسلام نے کتنا خیال کیا حل جزاؤ الاحسان اللہ الاحسان ہے نا نیکی کا بدلہ نیکی اس نے اپنی غلامیت سے اس کو آزاد کیا تھا اب اس غلام کا کوئی آدھا پیچھا نہیں ہے باپ بیٹا نہیں ہے میاں بیوی نہیں ہے بیٹی نہیں ہے بہن بھائی نہیں ہے کوئی بھی نہیں جن تک وہ اس کی کیا کہتے ہیں منتقل ہو سکے اس کی وراثت شریعت کہتی اس آقا کو دے دو جس نے اس کو یہ نعمت دی تھی جو اس نعمت کا سبب بنا تھا ان تین وجوہات میں سے کسی ایک وجہ سے شریعت میں وراثت ملتی ہے